اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم والآئمت طیبین طاہرین المعصومین امنین اکرام میں سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے اپنے ستاروں کا حال جاننا یہ اس میں اس کی شریح حیثیت کیا ہے بقاہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا خود جو علم نجوم جس کا مدعویٰ کرتے ہیں کیا ان کا اس نجومیت سے ستاروں کے حال بتا کر خود پیسہ کمانا کیا ان کے لئے شران جائز ہے یا نہیں تو پہلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ کیا ستاروں کی حقیقت ہے یا ان ستاروں کی جو سلسلے ان کا انسان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو شریح طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نجومیوں کے پاس جانا اور ان کے افعال جو وہ نکالتے ہیں ان کی تصدیق کرنا شرعن یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس سے کمائی کر کے پھر یعنی اپنے اوپر خرج کرنا اپنے اولاد پر خرج کرنا یہ بھی شرعن جائز نہیں ہے اس سے کمائی کرنا بھی حرام ہے اور ان کے افعال نکالنے کی تصدیق کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور ان کے پاس جانا یہ بھی جائز نہیں ہے ان کا شریعت میں کوئی شریح حیثیت نہیں ہے انسان کو قرآن اور اہل بیت علیہ مسلم سے جو منقول چیز ہیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے ورنہ اگر ہر انسان ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو اس کا خدا پر توقل اور بھروسہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ انہی لوگوں کی بات پر اعتماد کرے گا نہ اس کا اللہ کی تقدیر پر کوئی بھروسہ ہوگا نہ ہی پروردگار کی ذات پر اس کے علم غیب پر اس کا کوئی بھروسہ رہے گا تو اہل بیت علیہ مسلم نے نجوم کو علم نجوم کو مسترد کی ہے اس کی تصدیق نہیں کی اور جس کی اہل بیت نے تصدیق نہیں کی اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا اسے ماننا یہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے واسلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد امام محمد واجل فرج